اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الاملیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سی جمال الامام المنتظر والخجت الثانی شر اللذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا واللعنت الدائمت الباقیت ولا اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم تین رب اشراح لی صدری ویسر لی امری و اہلالغدتم من لسانی افقہ قولی و جلنی خالصا لی وجہ کل کریم یا اللہ صلوات اللہ محمد وعالی اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنبلونکم بشائع من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والسمرات و بشر سابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انہا للہ و انہا علیہ راجعون صلوات اللہ محمد وعالی برادران عزیز و خواران محترم عشرہ علاقین مجالس کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا یہ آخری جز ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت مشہور اور معروف ہے جس کو کلمہ استرجاع سے تعبیر کیا جاتا ہے جب کوئی مصیبہ تو تو عام طور پر قرآن مجید کے اس جملے سے استعانت تلقی جاتی ہے حوصلہ دیا جاتا ہے تازیت پیش کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ انہا للہ و انہا علیہ راجعون ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے یعنی اگر آپ غور کریں تو اس ایک جملے کے ذریعے سے الہاد کی کامل نفی ہے ایتھیئزم کو پوری طریقے سے نگیٹ کیا گیا ہے اس ایک جملے میں کہ وہاں پر نظریہ اس کو بنایا گیا کہ نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام خود سے بن گئے اور چلے جائیں گے اور جب چلے جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے نہ کوئی اختتام کے بعد کا مرحلہ ہے نہ کوئی وہاں کی زندگی ہے نہ کوئی حساب کتاب ہے اگر آپ غور فرمائیے تو اس ایک جملے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے تعلیم یہ دی ہے کہ مخاطب کر کے ایک دوسرے کو اس طرح سے تازیت پیش کرو کہ انہا للہ و انہا الہ راجعون اپنے انجام سے بھی واقع ہیں ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے جہاں سے آئے تھے بالآخر ہمیں وہیں پلٹ کر جانا ہے بس یہ تیہ ہونا چاہیے کہ جب آئے تھے تو شاید شعور نہ تھا مگر جائیں تو کاش اس طرح سے جائیں کہ پروردگار نفس مطمئن نہ کہہ کر مخاطب کر کہ وہ جو انداز ہے یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے اور کیا عجیب بات ہے کہ سورہ فجر ہی کا ایک دوسرا نام ہے سورہ حسین خود امام حسین سے اس سورے کو نسبت ہے جیسے کہ نفس مطمئن نہ کا اتم اور اکمل مصداق حسین ابن علی کی ذات ہے کہ یا ایتو ہن نفس المطمئن نہ اے اتمنان رکھنے والے نفس ارجعی پلٹ آ الہ رب کے اپنے رب کی بارگاہ میں رازیت مرضی اس عالم میں پلٹ آ کہ تُو اپنے رب سے رازی تیرا رب تجھ سے رازی تُو اپنے رب سے رازی تیرا رب تجھ سے رازی فَدْخُلِ فِي عبادی وَدْخُلِ جَنَّتِ میرے بندگانے خاص تیرا استقبال کرنے کے لیے بے چین بھی ہیں منتظر بھی ہیں اور میری جنت تیری مشتاق ہے سب جنت کے مشتاق ہوتے ہیں جنت نفس مطمئن نہ کی مشتاق ہوتے ہیں ضرور بھیجئے محمد وآل محمد اب ظاہرے کے برادران عزیز یہ موقع ہے کہ میں آیت آپ کے سامنے ارز کروں کہ یہ آخری حصہ جس میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ کہا گیا اور سکھایا گیا کہ اس طرح سے تمہیں کہنا ہے اس طرح سے تمہیں ایک دوسرے کو پرسا پیش کرنا ہے مگر آغاز میں کیا ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہارا ضرور بزرور بزرور امتحان لیں گے یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی تمہاری زندگی کوئی سموچ سیلنگ ہوگی کوئی ایسا سسلہ ہوگا کہ جس کے اندر کوئی نشوب و فراز نہ ہو کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہو جس کے اندر ہر چیز تمہارے کمفرٹ زون کے احساب سے ڈیزائن کی گئی ہے تو مائی ڈیئر یو آر ایپسولوٹلی رون یہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو تمہارے لئے بلکل ہموار سطح پر بنائے گئی ہو بلکہ اس کے اندر اونچ نیشتہ آنے والی ہے بائی ڈیفولٹ یعنی اس کو جس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ انسان کے ساتھ کمپٹیبل نہیں ہے اگر انسان کے ساتھ یہ کمپٹیبل ہوتی تو یاد رکھئے کہ کوئی اس دنیا میں بچپنے کی حالت میں پیدا نہ ہوتا سب جوان پیدا ہوتے ہیں اور کوئی اس دنیا میں بوڑا نہ ہوتا سب جوان ہی رہتے مگر آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں آنے والا اتنا کمزور ہو کر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں اس کی زبان اظہار سے قاسر ہوتی ہے اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے غزہ کی طلب کے اظہار کے لیے بھی الفاظ کے چناؤں نہیں کر سکتا اس لئے کہ زبان لسان سے واقف نہیں ہوتی ہے اسے نہیں معلوم کہ کن الفاظ کا انتخاب کیا جائے اپنے محفظ ضمیر کو بیان کرنے کے لیے نہ وہ سماعت کے لیے آمادہ ہے اور نہ ہی وہ قوت شامہ کو اپنے کامال پر پاتا ہے تو اس دنیا کے اندر انسان کا آنا خود بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا ہے کہ انسان کے لیے ہر چیز بلکل آرام اور اتمنان کے ساتھ ہو جائے اگر یہ ایسا ہوتا تو یقین جانئے کسی کو بھوک نہ لگتی کہ وہ غزہ کا محتاج ہو چاہے آپ غزہ کو کتنا ہی فلیور والا بنا لیں کتنے ہی ذائقے اس کے اندر بھر دیں لیکن یہ تو تیہ ہے کہ انسان اس غزہ کا محتاج ہے تو نہیں کھائے گا تو مر جائے گا نہیں پیے گا تو مر جائے گا سانس نہ لے تو مر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاجات میں گھریوی زندگی ہے کہ جو انسان کو بھی گئی ہے اور پھر اس سے مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر زندہ رہ کر دکھاؤ تو یہ تو تیہ ہے کہ یہ جو مطالبہ زندگی کا ہے یہ ہمیشہ کا ہو ہی نہیں سکتا کہ بالاخر انسان کے بالوں نے سفید بھی ہو جانا ہے چہرے پر جھریاں آ جانی ہے کمر میں خم آ جائے گا اسے بستر پر بیمار ہو کر لیٹھنا بھی ہے اور بالاخر زنیا سے جانا بھی ہے اتنی ناہمواریوں کے درمیان اگر اس کا نفس مسترب ہو جائے تو نفس مستربہ کہلائے اور اگر اتمنان حاصل کر لے تو نفس مطمئنہ کہہ ناہمواریوں ہیں اور اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بات بالکل کلیر اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ لنبلو ونکم ہم تو تمہارا امتحان لیں گے اسی لئے ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے زندگی ہم نے اسی لئے دی ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے اب یہاں پر ظاہرہ کے اہل علم اس بات کو انڈورز کریں گے تائید کریں گے توسیق کریں گے تصدیق کریں گے کہ اگر آپ غور کریں تو اس ایک لفظ کے اندر جو ایک کلمہ لنبلو ونکم یہ پورا جملہ ہے متعلقات ہیں جو بعد میں آ رہے ہیں لیکن یہ پورا ایک جملہ ہے اور اس میں لام جو آپ کو سنائی دیتا ہے آپ پڑھتے ہیں لا یہ لام لا میں تعقید ہیں جو انٹینسفائر کا کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نون تعقید سکیلا ہے جو انٹینسفائر کا کام کرتا ہے یعنی پروردگارِ عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے ورنہ اس کے لئے نہ لام کی ضرورت ہے نہ نون تعقید سکیلا کی ضرورت ہے اس کے لئے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبلو کم کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے مگر لام کو لگایا گیا ایڈ کیا ہم ضرور امتحان لیں گے تمہارا اور پھر اس کے بعد نون تعقید سکیلا جو ڈبل انٹینسفائر کا فائدہ دیتا ہے تو ہم ضرور بزرور بزرور تمہارا امتحان لیں گے کسی قسم کے استثناء کی کوئی گنجائش نہیں یہ مت سمجھنا کہ دوسروں کا امتحان ہوگا تمہارا نہیں ہوگا تمہارا امتحان ہوگا اور ضرور و ضرور ہوگا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے وہ ہیڈز گنوائے ہیں کہ کس طرح سے تمہارا امتحان ہوگا بشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ کبھی خوف کے ذریعے سے اندیشے تمہیں پریشان کریں گے امن و امان خطرے میں نظر آئے گا مشکلات تمہاری راہوں میں ہوں گی تمہیں یہ خوف ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے اور وہ ایسا نہ ہو جائے تو کبھی یہ اسمود سیلنگ جو تمہیں بزائر نظر آ رہی تھی وہ ڈسٹروب ہوتی بھی نظر آئے گی اندیشہ ہوگا کہ وہ شاید میرے خلاف سازش کر رہا ہے وہ کانسپیریسی کر رہا ہے نوکری ہے تو ہاتھ سے چلی نہ جائے کاروبار ہے تو تباہ نہ ہو جائے امن و امان ہے تو ایسا نہ ہو کہ دہشتگردی سے یہ حالت تبدیل ہو جائے یہ تمام تر وہ اندیشے ہیں جو مستقبل سے مربوط ہیں بشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْ اور ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک کے ذریعے سے ٹھیک تھا غزاؤں کی فرامانی تمہارے بازار بھرے ہوئے اور پھر اس کے بعد کبھی ایسا ہو سکتا کہ انسان کو قہد کا سامنہ کرنا پڑ جائے غزہ آویلیبل نہیں ہے کھانے کے لئے طعام کا انتظام نہیں ہو پایا بشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اموال کی کمی کے ذریعے سے وَالْأَنفُس جانوں کے طلف ہو جانے کے ذریعے سے وَالْسَمْرَا اور تمہارے میوے ان کے کم ہو جانے کے ذریعے سے حضرت آیت اللہ اللہمہ سید علی نقی صاحب جن کے بیانات سے جن کے کتابوں سے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت استفادہ کیا انہوں نے اپنے تفسیر کے اندر خاص ہائلائٹ کیا ہے کہ یہاں پر سمرات کا مطلب ہے میوے دل وہ جو انفس کہا گیا تھا کہ جانوں کے طلب ہو جانے کے ذریعے سے تو اس میں خاص ایک ہیڈ کو ہائلائٹ کر کے نمائع کیا گیا کہ یوں تو سب کا انتقال ہوتا ہی ہے لیکن اس میں اگر کچھ ہٹ کر ہو جائے کہ یہ تو رسم دنیا ہے کہ جوان اولاد ہو اور اس کے کاندے پر بوڑے باپ کا لاشا ہو لیکن اگر الٹا ہو جائے کہ کبھی جوان بیٹے کی میت سامنے آئے اور انسان کو اسے تحمل کرنا پڑ جائے کہ یہ بھی امتحان ہوگا وَالسَّمْرَاد پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے ان پانچ ہیڈز کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ السَّابِرِي اے حبیب بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو یہ جو صبر کے ساتھ اس کو فیس کرتے ہیں یہ امتحانات تو ہوں گے وَنْوِي أُرْدَا دَرَ دس طرح سے اس طرح سے امتحانات تو ہوں گے مگر بشارت دیجئے خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةُ کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے یہ مصیبت یہ خوشگوار معاملہ نہیں ہے یہ پلیزنٹ فیلنگز کو ایجاد نہیں کرے گا لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَو ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے درود بیجے گا محمد وعالِ محمد اب برادرین عزیز یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں آپ کو ایک اور رخ کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا امتحان کیوں لیا جاتا ہے یعنی اگر پروردگار عالم اتنا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ہم تو امتحان لیں گے اور صرف یہ ایک آیت نہیں ہے کتنی آیت ہیں سورہ انقبوت کی ابتدائی آیت وہاں پر بھی پروردگار عالم انہیں حروف مقتیات کے فوراں بعد یہ ارشاد فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے تو ان کا بھی امتحان لیا صرف دعوے کے اوپر کسی کو ہم نے چھوڑا نہیں اور خدا یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے اپنے ایمان کے دعوے میں سچا اور کون ایسا ہے جس کا دعوی محض دعوی ہے ورنہ اندر سے وہ جھوٹ بول رہا ہے اب یہاں پر برادر نے ایک بات کہ جناب امتحان کیوں لیا جاتا ہے یہ آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تدریس کے شعبے سے آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق ہوگا کلاس روم میں زندگی گزر جاتی ہے ہم نے بھی بہرحال یہ تجربہ کافی سالوں کیا تو اسٹوڈنٹز اب سامنے ہوتے ہیں تو ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان کیوں لیا جاتا ہے تاکہ استاج جان سکے کہ کون کیسا پرفارم کر رہا ہے یعنی بالکل دو جمع دو چار والی بات ہے کہ مثال کہ اب ایک پروفیسر ہے ایک لیکچرار ہے کلاس روم کے اندر اس نے لیکچرز دیئے ہیں اس نے پڑھایا ہے ایک مضمون تو اب اگر وہ جج کرنا چاہتا ہے کہ جان آپ ان میں کون ایسا ہے کہ جس نے محنت کی ہے کون ایسا ہے کہ جس کو پاس کرنا ہے کون ایسا ہے کہ جس کو فیل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوگا کہ امتحان لیا جائے گا تاکہ امتحان لینے کے بعد پروفیسر صاحب ریپورٹ کارٹ کے اندر یا سرٹیفیکیٹ کے اندر ڈیکلیئر کر سکیں کہ یہ سب پاس ہیں یا فیل اور اگر پاس ہیں تو کس مرحلے پر پاس ہیں سب ایک مرحلے پر تو نہیں ہوتے یعنی جسٹ پاس ہے ڈی گریڈ ہے سی گریڈ ہے بی گریڈ ہے اے ہے اے پلس ہے اور اگر اے پلس ہے تو بھی مثال کے طور پر اگر سات آنٹ ہیں تو ان میں سے وہ کون ہے جس نے ٹاپ کیا ہے اگر فیل بھی ہوئے ہیں تو فیل ہونے والوں میں وہ کون ہے کہ جو بلکل ہی ڈمپ ہے کہ جو بلکل ہی آخری مرحلے پر ہے تو آپ غور کیجئے کہ یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ایک کلاس روم میں لیکچر دینے کے بعد ایک پروفیسر یا استاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ انتہان لے تاکہ نتیجہ یا ریپورٹ ڈیکلیئر کر سکے کیا پروردگار عالم اسی مقصد کے لئے امتہان لیتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے پروفیسر کو نہیں معلوم کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا اسی طریقے سے خدا کو بھی نہیں پتا کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا جبکہ خدا جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ وہ ہے کہ علیمم بزاتِ صدور کہ دل میں اگر خیال آئے تو بھی وہ اس سے پوشیدہ نہیں دل میں آنے والے خیال سے بھی جو واقف ہے تو کیا وہ امتہان لینے کے بعد یہ جانے گا کہ کون پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا نہیں برادرین عزیز پروردگار عالم کے باب میں اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے بلکہ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو نیا اگر کوئی پروفیسر ہے نیا اگر کوئی استاد ہے تو شاید اس کو امتہان کی ضرورت محسوس ہو ورنہ یقین جانیے کہ جو تجربہ کار پروفیسر ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کی وجہ سے چند دنوں کے بعد یہ جان لیتا ہے کہ پڑھا تو میں رہا ہوں مگر یہ جانتا ہوں کہ یہ پاس ہونے والا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ پڑھا تو میں رہا ہوں لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ٹاپ تو یہی کرے گا ہو سکتا ہے کہ درمیان کا ایک گری ایریا ہو کہ جس کے اندر وہ پوری طریقے سے جج نہ کر پائے لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اتنا سمجھ لیتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو ایکسٹر آرڈنرلی بریلینٹ ہیں ٹیلنٹیڈ ہیں پہلو میں سارا سال بیٹھے رہیں یہ سارا سال ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے رہیں گے مگر پہلو میں بیٹھنے کے باوجود یہ فیل ہی رہے گا جو پاس ہے وہ پاس ہی رہے گا تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ صرف پہلو میں بیٹھنے سے فیل والا پاس نہیں ہو جاتا درود بیجے گا محمد و آل محمد تو اب اگر تجربے کی وجہ سے وہ پروفیسر جج کر لیتا ہے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ خدا اس کا علم کس بھی نہیں ہے یعنی فرق ہے نا ایک ہے ایکوائرڈ علم کے جو حاصل کیا جاتا وہ آپ کا میرا علم ہے اور ایک ہے پروردگار تو اس کی صفات اب یہ تو ظاہرک علم کلام کی بہت مشہور دقیق بحث ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں کہ ہم خدا کو ایسا نہیں مانتے کہ اس کی ذات الگ اور اس کی صفات الگ پروردگار عالم اس کی ذات اور صفات اگر صفات کے اندر ہم یہ مان لیں تو نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی ایک شرک کی قسم ہو جائے گی تو ہم پروردگار عالم کی صفات کو ذات سے جدا نہیں مانتے یعنی آپ کا اور میرا علم ایسا ہوتا ہے کہ جہل سے علم تک کا ہم سفر کرتے ہیں مگر پروردگار عالم کا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ اس نے بندوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا تو خدا کو احساس ہوا کہ یہ تو بڑی نالائک مخلوق ہے خیامت کا بھی انتظام کرنا پڑے کہ جنت اور جہنم بھی رکھو اس لئے کہ سب بات ماننے والے نہیں تو کیا خدا کا علم ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہم پروردگار عالم میں اور پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں اس تصور کو غلط سمجھتے ہیں اعلی محمد نے جو ہم کو علم کلام عطا کیا ہے اس میں ان بہودگیوں کی کوئی گنجائش نہیں میں بہت احتیاط کے ساتھ مگر بہرحال یہ لفظ استعمال کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ وہ بہودگیاں ہیں کہ جو آپ اگر علم کلام کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو بعض جگہوں پر نظر آئے گے کہ پروردگار عالم کا علم ترقی کرتا ہے کہ نا نعوذ باللہ من ذالک ہم اس کے قائل نہیں ہیں محل حوادث تو اب یہ کہ خدا کا علم تو ذاتی ہے تو پھر وہ امتحان لیتا کیوں پھر وہ کس لیے امتحان لیتا یہاں پروردگار عالم نے کہا یا علمان اللہ اللذین صدقو کہ خدا جاننا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں تو کیا اپنے لئے جاننا چاہتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے تو پھر وہ کیا کرنا چاہتا ہے امتحان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناکس کو اس کے نقص کا احساس دلایا جائے یعنی یہ یاد رکھیے گا یہ دونوں جملے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کے ہیں اور واقعا انہوں نے کمال کیا وہ فرماتے ہیں کہ امتحان کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناکس کو اس کے نقص کا احساس دلایا جائے اور کامل کے کمال کا تعرف کروایا جائے ناکس کو اس کے نقص کا احساس دلایا جائے اور کامل کے کمال کا تعرف کروایا جائے یعنی آپ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہوا بہر ہے کہ میں تو اپنے بچوں سے اور نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں بزرگان میرے کبھی مخاطب نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو دیکھیں ناقص اگر اسے نقص کا احساس ہوگا اور اگر وہ واقعا طلبگار کمال ہیں تو اس احساس نقص کے بعد وہ اپنے نقص کو کمال سے تبدیل کرنے کے لئے ایفرٹ کرے گا کوشش کرے گا دوسرے یہ ہے کہ اس کے اوپر حجت بھی تمام ہو جائے کہ اگر اس کو کم نمبر دیے گئے ہیں تو وہ بعد میں اعتراض نہ کریں اس کی آسان سی اور سادہ سی مثال کیا ہے مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس بازار کے اندر دکانیں ہوتی ہیں کہ جناب یہ سونا ہے میں بیچنے کے لئے لائے ہوں اب سنار جوہری کی نظر سنار کی نظر اس نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اس میں کھوٹ ہے جب آپ کو کم قیمت لگی تو آپ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا کہ میرا مال اس کے دام آپ صحیح نہیں بتا جیسے ہی اس نے یہ محسوس کیا کہ آپ کو یقین نہیں آرہا تو اس نے اندر سے کسوٹی نکالی یہ کسوٹی وہ اپنے علم کے لئے نہیں نکال بہت توجہ کیجئے گا یہ کسوٹی جو اس نے نکال کر رکھی ہے اس نے اپنے علم کے لئے نہیں نکال کہ اسے پتا چل سکے کہ یہ سونا کتنا کھوٹا ہے کتنا کھڑا ہے وہ تو دیکھتے ہی پہچان چکا کہ اس کے اندر کھوٹ ہے مگر آپ کو اتمنان دلانے کے لئے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور اس پر کتنا پانی چڑھا ہوا ہے ضروری تھا کہ کسوٹی کو نکالا جائے اور پھر اس کے بعد قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا اب جو قیمت اسے دی جا رہی ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے اس سے زیادہ قیمت اس کی بنتی نہیں ہے تو آپ غور کیجئے کہ کسوٹی نکالی بھی گئی پرکھا بھی گیا امتحان بھی لیا گیا ٹیسٹ بھی کیا گیا چیک بھی کیا گیا مگر سنار نے یہ چیک کیا تھا اپنے علم کے لئے نہیں جو لے کر آیا تھا اس کے اتمنان کے لئے اور اتماعہ حجت کے لئے تاکہ ناقص کو اس کے نقص کا احساس دلایا جا سکے دوسرا جو بہت بڑا مقصد ہوتا ہے وہ کیا کہ کامل کے کمال کا تعرف کروایا جا سکے اب اسی مثال کو ایک دوسرے رخ سے دوسرے انگل سے دوسرے ایسپیکٹ سے دیکھئے کہ کوئی صاحب ہیں جو طلبگار ہیں کہ جناب مجھے تو خالص سونا چاہیے اور وہ گیا سنار کے پاس اور کہا کہ جناب کوئی اچھی سی چیز مجھے دکھائی ہے تو سنار نے سونا اس کے سامنے پیش کیا کہا کتنی قیمت ہے جو قیمت انہوں نے بتائی ان کو بہت زیادہ لگی تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ مشکوک نظروں سے دیکھا کہ یہ جو قیمت آپ بتا رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے کہا کہ نہیں میں تو زیادہ قیمت نہیں بتا رہا سنار کا اسرار ہے کہ میں قیمت زیادہ نہیں بتا رہا ان کی طرف سے شک ہے کہ جو قیمت بتائی جا رہی ہے یہ قیمت زیادہ ہے کم ہونی چاہیے اس نے قسوٹی نکالی اور ایک مرتبہ پھر جو قسوٹی نکالی ہے وہ اپنے علم کے لئے نہیں نکالی ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ کامل ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ کمال پر ہے مگر چونکہ خریدار بن کر جو آیا ہے اسے اتمنان نہیں ہو رہا لہٰذا ضروری تھا کہ اس قسوٹی پر پرک کر دکھایا جا سکے کہ جناب دیکھئے یہ کامل ہے ایک مرتبہ یہ چیک ہو گیا کہ کامل ہے کمال ہے اس کے اندر اور کمال کا تعرف ہو گیا تو اب جو خریدار بن کر آیا تھا اس کے پاس اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ وہی قیمت پر کرے کہ جو اس کی بنتی ہے پہلے قسوٹی نکالی گئی تھی ناقض کو اس کے نقص کا احساس دلانے کے دوسری مرتبہ قسوٹی نکالی گئی تاکہ کامل کے کمال کا تعرف کروایا جائے سنار پہلے بھی علم رکھتا تھا اب بھی علم رکھتا ہے نہ پہلے اس کے علم میں کمی تھی نہ اب اس کے علم میں کمی ہے یہی معاملہ خدا کا ہے کہ خدا بھی اپنے بندوں کا امتحان نہ لے تو بندے بڑے زبان دراز ہیں نہ اپنے نقص کو ماننے کے لئے تیار ہوں گے نہ صاحب کمال کے کمال کو ماننے کے لئے تیار ہوں گے لہٰذا ضروری ہے کہ مختلف موقعوں پر امتحان ہو اب یاد رکھئے کہ اگر ہر مرتبہ میدان جنگ بڑی آسانی سے فتح ہو جائے تو جتنے میدان میں جانے والے ہیں وہ برابر کے شجاع قرار پائیں گے لہذا ضروری ہے کہ کبھی مرحلہ اتنا سخت ہو کہ جہاں سب واپس آ جائیں اور ایک ہو کہ جس کے ہاتھ پر فتح عطا کیا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد پروردگار عالم کے تو علم میں ہے مگر علم کے باوجود پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ صاحب کمال کے کمال کا تعرف لوگوں کے سامنے ہو سکے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر بعض اوقات اس طرح سے ہوگا کہ میدان جنگ ہو اور میدان جنگ میں مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ سو افراد گئے اب اگر مارکہ بڑا آسان سا ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو جائے گی لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا اگر مسئلہ شدت اختیار کر جائے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ سو آئے تو سو میں سے پچاس واپس آگئے پچاس ٹھیرے رہے تو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ پچاس کچھ نقص کے ساتھ تھے ان میں کچھ کھوٹ تھا اور وہ پچاس جو تھے ان کے اندر کمال تھا مگر اب ان پچاس کے ترمیان کس طرح سے تے ہو تو ضروری ہے کہ کبھی مرحلہ اس سے بھی سختر ہو اور ان پچاس میں سے بھی مثلاً پچیس واپس آ جائیں اور پچیس رہ جائیں تاکہ پتا چلے کہ اب پچھتر چھانٹ کر الگ کر دئیے گئے اور یہ پچیس ایسے ہیں کہ جو واقعاں صاحب کمال ہیں لیکن اگر کبھی مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے اور فقط دو افراد رہ جائیں تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ اٹھانوے اس مرحلے کے اوپر دسبردار ہو گئے اور یہ دو ایسے ہیں کہ جو کامل ہیں لیکن ان دو میں بھی کیسے بتا چلے تو یاد رکھئے کہ کبھی کوئی ایسا موقع آنا چاہیے کہ میدان جنگ کا ورق سادہ ہو جائے اور وہاں پر ڈھوننے سے بھی ایک ایسا ملے کہ جس کی شجاعت کا کلمہ خود فرشتہ پڑھے کہ لا فتح الا علی لا صحفہ الا زلفقہ جرود بھیجئے گا محمد و آل محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجئے ہیں محمد و آل محمد تب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ علم پروردگار کی ترقی کا تو کوئی امکان نہیں خدا کا علم تو ذاتی ہے لیکن ناقص کے نقص کا اظہار تاکہ وہ ترقی کر سکے اگر وہ واقعاً جنون طالب علم ہے اگر وہ جنون لی ترقی کرنا چاہتا ہے اگر فیک ہے تو تو آپ جتنا اس کو احساس دلائیں وہ کڑھنے لگے گا جھلنے لگے گا جیلسی کا شکار ہو جائے گا لیکن یہ کہ بہرحال اپنی اصلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا لیکن اب اس کے بعد کامل کے کمال کا تارک بھی ہو گیا تاکہ لوگ آئیڈیالائز کر سکیں کہ یہ ہیں وہ کہ جن کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا ہے کہ کمال کسے کہتے ہیں پرفیکشن چاہے وہ ریلیٹیو ہو کمپیرٹیو ہو مگر وہ ریلیٹیو پرفیکشن کیا ہے تو ایسے صاحبہ نے کمال کا تارک کروانا ضروری ہوتا ہے اب ہم کو یہاں سے ایک دو باتیں سمجھ میں آئے ایک تو یہ کہ جب تک زندگی ہے تب تک امتحان ہوتا رہے گا آیت ایبسلوٹ لنب لوون نکم ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے سیغے مزارے لیتے ہیں لیتے رہیں گے لوگوں نے یہ سمجھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وہ ہم لا یفتنون اور ان کو امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا یہ عجیب بات ہے کہ لفظ امتحان خود بھی لفظ فتنہ لفظ ابتلاہ یہ لفظ بھی امتحان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ امتحان خدا کے علم میں اضافہ کے لیے نہیں ہے جب تک زندگی ہے تب تک امتحان انسان امتحان دیتا چلا جائے اس کی ترقی کا اعلان ہوتا چلا جائے گا اب اگر مرتبہ زیادہ ہے تو امتحان شدید تر ہوگا ایک شخص ہے طالب علم بچہ کلاس ون میں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو امتحان ہوگا وہ کلاس ٹو کے مقابلے میں سمپل ہوگا جو کلاس ٹو کے اندر ہے اس کا امتحان تھوڑا سیویر ہوگا کلاسز کے اندر وہ ترقی کرتا جائے پاس ہو کر اور آگے بڑھا کلاس ٹھری میں امتحان اور سخت ہوگا آنٹھوی جماعت کے اندر آگیا تو کلاس میں امتحان اور سخت ہوگا لَتَرْقَبُنَّا تَبَقًا أَنْتَبَقْ قرآن کی آیت لَتَرْقَبُنَّا ایک مرتبہ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی لامِ تاقید ہے اور نونِ تاقیدِ سقیلہ ہے ترکوب یعنی تم سوار ہوں گے لَتَرْقَبُنَّا لیکن تم سوار ہوتے رہو گے لازمًا سرٹینلی فور شور ایک کے بعد دوسرا مرالا دوسرے کے بعد تیسرا مرالا تیسرے کے بعد چوتھا مرالا ترقی کے بعد یہ مت سمجھنا کہ امتحان تمہارا ختم ہو جائے گا تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے امتحان کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہوگا ایسے کہ تمہاری زندگی محدود ہے امکانِ ترقی لا محدود ہے جب امکانِ ترقی لا محدود ہے تو پھر تمہارا امتحان تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی وَن وَأَرْدَا آدھا اب ذرا یہاں پر دیکھئے برادرانِ عزیز کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم ریٹائرمنٹ کا مرحلہ کہہ سکیں کہ جس کے بعد ہم کہیں کہ چلو اب زہمتیں ختم ہوئے جی نہیں زندگی ختم ہوگی زہمتیں ختم نہیں ہوں گے ایک کے بعد دوسرا مرحلہ دوسرے کے بعد تیسرا مرحلہ ہمارے سامنے ہوگا اور امتحان کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا جو کامیاب ہوتا چلا جائے اسکول کے بعد اگر کالج میں اگر کوئی جا رہا ہے تو امتحان اور سخت ہوگا کالج کے بعد یونیورسٹی گئے تو امتحان اور سخت ہوگا یونیورسٹی کے بعد کوئی پی ایش ڈی کرنا چاہ رہا ہے تو اب مقالہ لکھنا ہے اور سخت ہوگا معاملہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ انسان کی زندگی مکمل ہو جائے وہ جب بھی مکمل ہو اب یہاں پر وہ مصرہ سمجھ میں آتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اگر رتبہ مرتبہ بڑا ہے تو پروردگار کی طرف سے امتحان سخت تر ہوگا اب یہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ کہ انسانوں میں اشد اشد کہتے ہیں شدت جس میں زیادہ ہو انسانوں میں شدید تر امتحان ہوگا ان کا کہ جن کو اہدہ نبوت ملا اہدہ ولایت ملا اور ان کے علاوہ بھی جتنے افراد ہیں ان کا امتحان ان جیسا نہ بھی ہو تو بہرحال امتحان کے اندر مرتبوں کے اعتبار سے شدت آتی چلی جائے گی یہ عقلی معاملہ بھی ہے اور اسلام بھی اس کو اسی طریقے سے پوٹرے کرتا ہے اب ذرا سا اس تجزیے کے اوپر توجہ کی جائے گا اگر ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ رتبہ زیادہ ہے تو امتحان سختر ہوگا تو منطق کے اندر دو طریقے ہیں برحان کی ایک بحث ہے سنات خمس کے اندر کہ یہاں پر برحان کو ڈسکس کیا جاتا ہے جدل کو ڈسکس کیا جاتا ہے خطابت کو شیر کو مغالتے کو تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے برحان کے اندر اور میں آپ کو ان ٹیکنیکلٹیز کے اندر بلکل نہیں اُل جاؤں گا برحان برحانِ انی اور برحانِ لیمی آرگومنٹ کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آسان الفاظ کے اندر یہ کہا جائے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کاؤس کو دیکھتا ہے ایفیکٹ تک پہنچتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایفیکٹ کو دیکھتا ہے اور کاؤس تک پہنچ جاتا ہے یہ بلکل آسان سی باتیں ہیں اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی سائنس تو نہیں ہے روز مرہ کا ہمارا مشاہدہ یہی ہے عام طور پر وہ کہا جاتا ہے there cannot be smoked without fire کہ اگر دھوئا ہے تو کہیں نہ کہیں آگ تو لگی ہے یہ دھوئاں سے کہاں سے اٹھتا ہے تو کہیں تو آگ لگی ہے کہ جہاں سے یہ دھوئا اٹھ رہا ہے تو آپ نے آگ کو نہیں دیکھا آپ نے دھوئے کو دیکھا مگر دھوئے کو آپ نے جانا کہ یہ تو اثر ہے یہ تو ایفیکٹ ہے تو کاؤس کیا ہے آگ تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوئاں اٹھ رہا ہے اور آپ نے فرض کیجئے کہ آگ کو لگتے ہوئے دیکھا تو ابھی آپ نے دھوئاں نہیں دیکھا مگر آپ conclude کرتے ہیں کہ جب آگ لگی ہے تو ابھی دھوئاں اٹھے گا فریج میں پانی تھنڈا نہیں ہے تو کیوں تھنڈا نہیں ہے اس کا تو کام ہے کہ پانی کو تھنڈا کرے تو کمپریسر خراب ہو گیا ہوگا یہ جو آپ گیس کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب فریج کا کام ہے تھنڈا کرنا تھنڈا کر نہیں رہا تو کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے وہ گڑبڑ پروبیلی کیا ہو سکتی ہے تو ایک ان میں سے یہ ہے کہ کمپریسر خراب ہو گیا تو آپ اس کاؤس کے پیچھے گئے اور آپ اگر خود اس قابل ہیں کہ چیک کر سکیں تو آپ نے کمپریسر کو دیکھا کہ میں نے بالکل صحیح گیس کیا تھا کمپریسر خراب ہو گیا تو آپ ایفیکٹ کے ذریعے سے کاؤس تک چلے گئے اور کبھی یہ ہوگا کہ آپ کاؤس کے ذریعے سے ایفیکٹ تک چلے جائیں گے اب یہاں ہم نے کیا اسٹیبلش کیا ہم نے اسٹیبلش یہ کیا کہ اگر رتبہ زیادہ ہے تو امتحان شدید تر ہوگا اس کا مطلب کیا ہے رتبہ ایک کاؤس ہے ایک سبب ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے امتحان میں شدت کے ذریعے سے مرتبہ یہ ڈائریکلی پروپورشنل ہے انسان کے امتحان میں شدت کے ذریعے سے شدت کے ساتھ کہ انٹینسٹی اس امتحان اور آزمائش کی بڑھ جائے گی اگر اس کا مرتبہ اور اس کا رتبہ زیادہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکلی پروپورشنل ہے تو امتحان سختر ہوتا جائے گا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فلان کو زیادہ ہے تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ چاہے ہمیں نہ معلوم ہو کہ اس کا کیا کیا امتحان ہوا لیکن اگر یہ ہے کہ اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو یہ تیہ ہے کہ اس کے امتحانات بھی سب سے زیادہ ہوئے ہوں گے آپ نے غور فرمایا یعنی اگر ہمیں کہیں سے یہ پتا چل جائے گا سب سے زیادہ تو جب یہ اسٹیبلش تھا کہ رتبہ بڑھتا جائے گا تو امتحان سختر ہوتا جائے گا تو اگر ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بالکل رائٹلی کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ پھر اس کے امتحانات بھی سب سے زیادہ ہوئے ہوں گے یہ ایک طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ کر کیا ہے کہ کہیں ہمیں یہ پتا چل جائے کہ وہ کون ہے کہ جس کا امتحان سب سے زیادہ ہوئے سب سے زیادہ آزمائش کس پر آئے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ آزمائش جن کی ہوئی ہے ان میں سب سے زیادہ آزمائش اس بشر کی اس انسان کی ہوئی ہے تو ہمیں یہ من نہ پڑے گا کہ جب آزمائش اس کی سب سے زیادہ ہوئی ہے اور اولین اور آخرین میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی آزمائش اس سے زیادہ ہوئی ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پروردگیار عالم کی نظر میں اس سے زیادہ کسی اور کا رتبہ اور مقام نہیں آپ نے غور فرمایا برادان عزیز دیکھیں بالکل منطقی اعتبار سے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے ابھی میں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا آپ کے سامنے میں پھر تقرار کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان دوست پوری طاقت کے ساتھ اس کو پک کر سکیں کہ اسٹیبلش ہم نے یہ کیا کہ رتبہ اور امتحان ان دونوں کے درمیان ایک کوریلیشن ہے اور وہ کوریلیشن یہ ہے کہ رتبہ بڑھے گا امتحان سخت ہو جائے گا اگر رتبہ گھٹے گا تو امتحان میں اتنی شدت نہیں رہے گی اگر کہیں سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فلاں ہے ایکس کہ جس کا رتبہ سب سے زیادہ ہے تو چاہے ہمیں نہ معلوم ہو کہ اس کا کیا کیا امتحان ہوا کیا کیا آزمائشیں آئیں لیکن اگر یہ ثابت ہے کہ رتبہ اس کا سب سے زیادہ ہے تو مننا پڑے گا کہ چاہے ہمیں نہ معلوم ہو مگر سب سے زیادہ آزمائشیں اسی کی ہوئی ہوں گی اور اگر الٹا ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فلاں ہے کہ جس کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوئی نہ اولین میں نہ آخرین میں کوئی ایسا ہے کہ جس کی آزمائشیں اس کے برابر ہوں تو پھر ہمیں مننا پڑے گا کہ جب آزمائشیں سب سے زیادہ اس انسان کی ہوئی ہیں تو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام اگر کسی کا ہے تو وہ یہی ہے کہ جس کی اتنی آزمائشیں ہوئی ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ معلوم تاریخ میں نگاہ ڈال کر دیکھئے اور پھر اپنے ضمیر اور وجدان سے پوچھئے کہ اولین اور آخرین میں کون ایسا ہے کہ جس کا امتحان سب سے زیادہ ہوا یقین جانئے حسین ابن علی کے سوا کسی اور کا نام آپ کے ذہن میں آ نہیں سکتا جب سب سے زیادہ امتحان امام مظلوم کا ہوا حسین ابن علی کا ہوا تو پھر ماننا پڑے گا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا روتبہ حسین ابن علی کا ہے تو منطقی اعتبار سے لوجیکلی میں نے آپ کے سامنے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی مگر یہاں ایک پرابلم ہے یہ علامہ سید علی نقی صاحب کا تھیسز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں ایک پرابلم ہے اور پرابلم کیا ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یہ مصرہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے شاعر نے تو کہہ دیا غالباً شیخ سادی نے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو اے حضور وہ آپ کی ذات ہے سیدھی صاف مختصر بات to the point precise brief یہی ہے بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر تو ان دونوں کے درمیان اب آپ ایکویٹ کیسے کرتے ہیں امتحان سب سے زیادہ کس کا ہوا ابھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ امام حسین کا سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے اور یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے کوئی ان کے برابر نہیں ہے تو اب برادرانے عزیز ذرا غور کیجئے گا یہ تو امام حسین کی بات ہو رہی ہے نا اور ہم سب کے سب پیغمبر اکرم کے امتی ہیں تو پیغمبر اکرم پر ہمارا ایمان ہے پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کسی نبی کو اتنی عذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے دی گئیں کسی نبی کو اتنی عذیتیں نہیں دی گئیں کہ جتنی مجھے دی گئیں اگر اس جملے کو جو پیغمبر اکرم کا ہمارے سامنے ہے اس کو اگر ہم رکھیں تو یہ ہمارے اس قائدے کے بالکل مطابق کہ جب سب سے زیادہ عذیتیں پیغمبر اکرم کو دی گئیں تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہونا بھی چاہیے یہ اس اصول کے بالکل ساتھ اس کے ساتھ یہ ریکنسائل کرتا ہے لیکن اب اگلا سوال آپ بھی مان لیں گے میں بھی مان لوں گا سارے مسلمان مان لیں گے لیکن اگر کوئی نون مسلم ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ قرآن مجید ہی کو ہمارے سامنے پیش کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے آپ دعویدار ہیں کہ آپ کے رسول کو سب سے زیادہ عذیت دی گئی تو آپ ذرا تقابل کر کے بتائیے کمپیر کر کے بتائیے کہ پیغمبر اکرم جو آپ کے رسول ہیں ان کو جو عذیتیں دی گئی ہیں ان کو آپ کمپیر کیجئے دیگر انبیاء کے ساتھ اور یاد رکھئے گا برادرین عزیز اس کے اندر قصص الانبیاء کو بھی اٹھایا جا سکتا چاہے وہ کسی مسلم کے عالم نے تحریر کی ہو لیکن اگر آپ واقعات اور قصص کی کتابوں کو چھوڑ بھی دیں صرف قرآن مجید کو سامنے رکھیں یقتلون النبیین بغیر الحق یہود کا ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تو قتل تو ہوئے انبیاء قتل ہوئے ہیں زکریہ علیہ السلام آرے سے چیر دیا گیا یحییٰ علیہ السلام سر کاٹ کر ایک زنے بدکار کے پاس حدیعے کے طور پر بیٹ دیا گیا ان کا سر اگر یہ ساری چیزیں پیش کی جائیں اور پیغمبر اکرم کی زندگی کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے تو یقین جانی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی مقرر جوش خطابت کے اندر بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر اس کی زبان لڑکھڑانے لگے ممکن ہے کہ ایک انسان اس کے قلم کی روانی متاثر ہو جائے اس کے قدم نقزش محسوس کریں کہ میں کس طریقے سے اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کروں کہ جو پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما اوزی نبیون کما اوزی تو کہ کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے تو شاید ثابت نہ کیا جا سکے اگر حسین ابن علی کو الگ کر دیا جائے اگر امام حسین کو الگ کر دیا جائے تو شاید یہ ثابت نہ کیا جا سکے لیکن اگر امام حسین کو ساتھ میں شامل کر دیا جائے آپ کہیں کہ کیسے شامل کر دیا جائے تو اسی لئے تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا لہموہم لہمی و دموہم دمی ان کا گوش میرا گوش ان کا خون میرا خون اب آپ غور فرمائیے پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ کسی نبی کو اتنے زخم نہیں آئے کہ جتنے زخم مجھے آئے الفاظ پیغمبر پر غور کیجئے گا پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کسی نبی کو اتنے زخم نہیں آئے کہ جتنے زخم مجھے آئے کسی نبی کا اتنا خون نہیں بہا کہ جتنا میرا بہا یہ نہیں کہا پیغمبر اکرم نے پیغمبر فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی عذیت نہیں دی گئی کہ جتنی عذیت مجھے دی گئی اب میں پوچھتا ہوں ہر صاحب اولاد سے کہ اگر بیٹے کو عذیت دی جائے بیٹے کو زخم آئے بیٹے کا خون بہے نواسے کا خون بہے تو نانا کو اور باپ کو عذیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ نے غور فرمایا پیغمبر اکرم کا جملہ بہت بلیغ ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ماں ہو زیہ نبیون عذیت نہیں دی گئی پیغمبر اکرم اس عذیت کو محسوس کرتے ہیں مولا کائنات اس عذیت کو محسوس کرتے ہیں خاتون جنت اس عذیت کو محسوس کرتی ہیں یہ الگ نہیں ہے انہم مننی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں حسین مننی وانا منال حسین الگ الگ بھی کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں آپ نے غور فرمایا برادرین عزیز اب اس کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں کہ کسی شیعہ عالم کو چھوڑ دیجئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ محدث دہلوی ایک پوری فیملی ہے جن میں بڑے بڑے نام گزریں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت مشہور شخصیت ہیں جن کے تفسیر کے مقدمے کو آج تک ریفر کیا جاتا ہے حجت بالغا ان کی کتاب اور کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں شاہ عبدالخادر جن کا قرآن مجید کا ترجمہ وہ بھی محدث دہلوی ابتدائی ترجموں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے تو محدث دہلوی بہت معروف فیملی ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کو بہقیہ ہند کا آجاتا ہے جن کی مشہور کتاب ہے مدارج النبوہ اور بھی بہت کتابیں انہوں نے لکھی تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شیعہ تھے شیعہ تو نہیں تھے شیعوں کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا توفہ اسنا شریعہ شیعہ کی رد میں انہوں نے کتاب لکھی توفہ اسنا شریعہ کے نام سے اہلِ تصوف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بزرگی کے محترف ہے تصوف بریلوی حضرات ان کی بزرگی کے قائل ہیں دیوبندی حضرات ان کی بزرگی کے قائل ہیں یہاں تک کہ اہلِ حدیث یعنی یہ سارے نقطہ نظر آپ جانتے ہیں کہ آپس میں بھی بہت سے معاملات میں مختلف انفی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرال شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کی عظمت ان کی بزرگی ان تمام گروہوں کے نزدیک مسلم ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بھی نہیں ہے کتاب چاہے بکلٹ اور اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اس میں انوان کیا ہے اس کا اس کا انوان ہے سر و شہادتین سر و شہادتین اس پوری کتاب کا موضوع یہ ہے کہ حسن اور حسین پیغمبر اکرم کا جوز ہے پیغمبر اکرم کا حصہ ہے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کے اس کتاب چے کا موضوع یہ ہے کہ حسن اور حسین کو وہ پیغمبر اکرم کا ایکسٹنشن پیغمبر اکرم کا جوز مصابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے بڑی دلائل دیئے بڑے دلائل دیئے سر و شہادتین کتاب کا نام ہے سر کا مطلب کیا ہے یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ سر یعنی راس اسرار اسی سے نکلا ہے شہادت شہادت شہادتین دو شہادتیں دو کی شہادتیں ان دو کی شہادت کا راس سر و شہادتیں اور وہ دو شہادتیں کن کی ہیں امام حسن اور امام حسین کی اور ان شہادتوں کو ڈسکس کرتے ہوئے شاہ عبدالعزیز مہدد سے دلوی نے مقدمہ یہ قائم کیا کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے ماں سبق کے جتنے انبیاء ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک کم ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء وہ جتنے بھی ہیں ان تمام کے اندر پائی جانے والی تمام تر فضیلتیں جو ان میں تھی یا اس جیسی فضیلت پیغمبر کو دی یا اس سے بڑھ کر اور اس کے لئے انہوں نے بڑے شواہد پیش کیے کہ فلان ابھی کے اندر یہ فضیلت تھی تو پیغمبر اکرم کے اندر بھی یہ فضیلت موجود تھی تو اس کے لئے بڑے دلائی تھی ہیں انہوں نے پھر اس کے بعد وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ باقی تمام فضائل جو انبیاء ماں سبق میں تھے وہ سب کے سب تو خاتم النبیین کے اندر موجود تھے مگر شہادت مگر شہادت آپ توجہ کر رہے ہیں گفتگو مربوط ہے مگر شہادت کہ ماں سبق میں انبیاء راہ خدا میں قتل ہوئے تو خدا کی راہ میں قتل ہونا ایک فضیلت ہے شہید ہونا ایک فضیلت ہے زکریہ قتل ہوئے یا یا قتل ہوئے بنی اسرائیل کے کتنے انبیاء قتل ہوئے آیت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا یقتلون نبیین بغیر الحق تو ان سب کو شہادت کا تاج پینایا گیا مگر پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے فضیلت شہادت نہیں عطا کی پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی توجہ کی اپنے طور پر اس کی عقلی توجہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر پیغمبر اکرم کو اس وقت شہادت دے دی جاتی تو اسلام کے لئے اس کی ترقی کے لئے بہت زیادہ نامناسب ہوتا وغیرہ وغیرہ لیکن اتنی ساری باتیں یہ ان کے خیالات ہیں لیکن یہ کہ بنیادی بات تو یہ یہ کہ حکمت پروردگار اس بات کے متقاضی نہیں ہوئی کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو شہادت سے سرفراز کرتا تو ان کو شہادت نہیں ملی اب یہ ان کے نظریات ہیں یہ مت سمجھے گا کہ میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں برحال انہوں نے جو لکھا اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے اندر تو وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم بظاہر شہادت سے محروم رہے مگر پروردگار عالم نہیں چاہتا تھا کہ یہ فضیلت اپنے حبیب کو نہ عطا کر تو فیکچولی تو شہادت ہوئی نہیں لیکن خدا یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر اکرم اس فضیلت سے بھی محروم نہ رہے اور وہ فضیلت بھی اس طرح سے ملے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی شہادت بڑھ جائے پروردگار یہ چاہتا تھا کہ یہ فضیلت شہادت بھی ختمی مرتبت کو ملے ون اور نمبر ٹو اس شان سے ملے کہ انبیاء ماں سبق کو جس طرح سے شہادت ملی انتظام یہ کی اور شہادت اس طرح سے ملی کہ وہ انبیاء ماں سبق کی شہادت سے بڑھ گئی بڑھ کیسے گئی تو اس کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے یا خفیہ شہادت ہوتی ہے خفی سرری اور یا اعلانیہ شہادت ہوتی ہے جلی واضح آفتاب نیم روز کی روشنی میں بھی قاتل کو پہچانا جا سکے بہت توجہ کیجئے گا کہ ایسی شہادت جو بالکل واضح جو مخفی کا دو طرح کی شہادت ہوتی ہے جو مخفی شہادت ہے وہ ہوتی ہے زہر کے ذریعے سے جو جلی شہادت ہوتی ہے آشکار وہ ہوتی ہے تلوار کے ذریعے سے اسی طرح سے ماضی میں شہادتیں ہوتی رہیں جس نبی کو زہر کے ذریعے شہادت ملی وہ تلوار والی شہادت جو مخفی شہادت سے محروم رہا جس کو تلوار سے شہید کیا شہید ہوئے تلوار کے ذریعے حسین شہید ہوئے اکرم اس شہادت سے محروم نہیں رہا آپ نے گوھر فرمایا اب یہاں باقی نہیں پیغمبر اکرم کی شہادت ہے تو اب واقعاً اس نتیجے کے اوپر توجہ کیجئے گا ہمارے علماء نے ایک بہت جنون سوال رکھا اور ایسا سوال رکھا جس کا جواب کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا کہ اتنا تو آپ نے قبول کر لیا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت کہ جی ہاں کہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت جواب جی ہاں تو کوئی اتنا بھی تو مانیے کہ حسن کا قاتل کون ہے اور حسین کا قاتل کون ہے پھر مانیے کہ حسن کا قاتل حسن کا قاتل نہیں ہے رسول اللہ کا قاتل ہے اور حسین کا قاتل بھی حسین کا قاتل نہیں ہے رسول اللہ کا قاتل ہے اب آپ اپنے میار تحزیب کے مطابق رسول کے قاتل کو جو کہہ سکتے ہیں وہ حسن کے قاتل کو کہیے حسین کے قاتل کو کہیے درود بھیجئے محمد و آل محمد جو آپ کا میار تحزیب ہے اس کے مطابق جو آپ الفاظ صرف کر سکتے ہیں ہمیں تو اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ قاتل کون ہے مگر جو بھی ہے اس کو آپ کہیے وہی کہ جو رسول کے قاتل کو آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک ویلیو ایڈیشن بھی ہے ایک اور ویلیو ایڈیشن یہ ہمارے استاد جناب علامہ طالب جہری رحمت اللہ علیہ ان کی طرف سے ایک ویلیو ایڈیشن اور وہ کیا وہ فرماتے تھے اور بہت اچھا کہتے تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ دو صفتیں تو شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی نے دریافت کر لی کہ جو انبیاء ماں سبق میں تھی اور بظاہر پیغمبر اکرم میں نظر نہیں آرہی تو کمپنسیٹ کیا پروردگار عالم نے اس شہادت کو اس ایک صفت کو کمپنسیٹ کیا حسنین کی شہادت کے ذریعے سے یہ ایک صفت شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی نے انفولڈ کی اور پھر اس کے کمپنسیشن کے طور پر کہا کہ حسنین کی شہادت کو سمجھئے کہ یہ رسول اللہ کی شہادت ہے اب انبیاء ماں سبق کی زندگیوں پر جب ہم نے نظر ڈالی اور نظر آئیں کہ جو پیغمبر اکرم کی زندگی میں نہیں ہیں اور وہ دو صفت کم سی ہیں نوح علیہ السلام کو طویل عمر عطا کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو غیبت عطا کی گئی نوح علیہ السلام کو طویل عمر عطا کی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو غیبت عطا کی گئی پیغمبر اکرم کی زندگی ہے ترسج برس نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی عمر ہے نو سو برس یاد رکھئے نوہ علیہ السلام کی زندگی بہت طولانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی طولانی بھی ہے اور اس میں پردہ غیبت بھی ہے یا تو یہ مانو کہ پیغمبر اکرم اس فضیلت سے محروم رہے یا پھر یہ مانو کہ نسل نبوت میں کوئی ایک ایسا ہے کہ عمر بھی طویل ہے اور پردہ غیبت بھی اسے عطا کیا ہے ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد اور اب برادران عزیز اس تشریح کی روشنی میں جو شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے فرمائی ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ میں تو بہت ہی لائٹر نوٹ کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں کوئی مناظرہ نہ گفتگو ہے ہی نہیں ہمارے مخاطبین تو سب ہی ہوتے ہیں سامین میں بھی سب ہوتے ہیں مخاطبین بھی سب ہوتے ہیں تو بہت شائستگی کے ساتھ کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ جناب کیا سبب ہے کہ آپ امام حسین کی شہادت تو اتنی مناتے ہیں پیغمبر اکرم کی وفات اتنی نہیں مناتے حالکہ منائی جاتی ہے اٹھائی سفر کو مجلسے ہوتی ہیں باقاعدہ مگر اگر کوئی یہ کہے کہ اس احتمام کے ساتھ تو نہیں تو یقین جانئے کہ شاہ صاحب کی اس تشریح کے مطابق ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ حسین کی شہادت حسین کی نہیں ہے پیغمبر اکرم کی شہادت اب جب ہم کیلنڈر دیکھتے ہیں تو ہمیں دو تاریخ نظر آتی ہیں ایک وفات رسول اور ایک شہادت رسول آپ بتائیے کس کو زیادہ منایا جائے اب آپ بتائیے کس کو زیادہ منایا جائے وہ وفات رسول ہے چاہے اٹھائی سفر کو مانیے چاہے بارہ ربی الاول کو مانیے وہ وفات ہے اور یہ شہادت ہے تو اگر شہادت پیغمبر شاہ صاحب کی اس تشریح کے مطابق تو اس کا ایک مزداد آشورہ ہے تو پھر انصاف کی بات یہ ہے کہ شہادت کو اسی طرح سے منایا جانا چاہیے کہ جس طرح سے منایا جاتا ہے بلکہ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا بس برادران عزیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ بھی ہمارے محترم برادران اہل سنت خوش عقیدہ جو آل محمد سے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے بھی ان باتوں کو ہائلائٹ کیا کہ آپ یاد رکھئے وفات پیغمبر بہت بڑا صدمہ ہے کوئی شک نہیں ہے مگر شہادت پیغمبر اس تشریح کے مطابق ابن حجر جو مفتی حرمین تھے انہوں نے سوائے کے محرکہ جو ایک مرتبہ پھر شیعوں کی رد میں کتاب لکھی گئی اس میں انہوں نے یہ لکھا آج فصلِ عذا کا آغاز ہو چکا انہوں نے لکھا کہ قتلِ حسین کے بعد شہادتِ امامِ حسین کے بعد چالیس دن تک اگر آسمان کے نیچے کوئی کپڑا پھیلا دیا جاتا تو وہاں سے محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے اوپر خون کے آسا خون کے نشان نمدار ہو چکے ہیں یعنی کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے اور اسے ایک جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر چالیس دن تک یہ کام ہوتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آشور کی تاریخ بھی وہاں سے ہے اور چہنم کی تاریخ بھی وہاں سے چالیس دن تک یہ احتمام ہوتا ہے کیوں یہ لکھا علماء اکرام نے علماء اہل سنت نے ابھی ایک نام میں نے آپ کے سامنے پیش کی علماء ابن حجر کا اسی طریقے سے تذکرہ الخواز کے اندر علماء سبت ابن جوزی نے اس بات کو لکھا اور سراحت کے ساتھ لکھا کہ یہ سارے واقعات پیش آ رہے تھے اور ان واقعات کے نتیجے میں جو توجیح انہوں نے کی کہ زمین یعنی زمین آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے زمین سے اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا خاص طور پر بیت المقدس کا حوالہ دیا گیا کہ اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیتیے سے خون تازہ جوش مارتا ہوا محسوس ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اس اثر کو محسوس کر رہی ہے کہ شہادت حسین وہ قوز ہے جس کے افیکٹ اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے پتھر اٹھایا جا رہا ہے تو اس کے نیتیے سے خون تازہ جوش مارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور جو علامہ ابن جوزی کی میں تشریح ارز کر رہا تھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے غم کے اظہار کے لیے کائنات کو مظہر بنایا جا رہا تھا اس کی تشریح پھر کبھی مگر پروردگار عالم نے غم کے اظہار کیا ہے کائنات کے ذریعے سے جس طرح سے پروردگار کے غزب کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے پروردگار جسم و جسمانیت سے تو معورہ ہے وہ تو اس کا خالق ہے مگر اس کا اظہار ہے یہ خدا کی طرف سے غم کا اظہار ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہی عشاء عبدالعزیز محدد سے دیلوی ان کی ایک اور کتاب ہے فتوہ عزیزیہ اور آج کل ترجمہ بھی مل جاتا ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آسانی کے ساتھ جب کسی نے ان سے یہ سوال کیا کشاہ صاحب آپ فرمائیے کہ آشور کے دن آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں آشور کے دن ہر سال تو جو انہوں نے لکھا ہے اس کا خلاصہ ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں جا کر آپ چیک کیجئے گا کشاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی لکھتے ہیں کہ آسر کا وقت ہوتا ہے میرے مساہبین میرے عزتہ میرے دشydار میرے گھر پر جمع ہو جاتے ہیں اور جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو یہ فقیر ممبر پر جاتا ہے یعنی وہ خود ممبر پر جاتے ہیں اور ممبر پر جانے کے بعد پھر میں کرتا ہی یہ ہوں کہ بیان کرتا ہوں حسنین کے فضائل حسنین کے فضائل بیان کرتا ہوں وہ حدیثیں کہ جو پیغمبر اکرم نے ان دو حستیوں کے بارے میں بیان کی ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس حدیث کو ضرور پڑھتا ہوں جو جنابِ ام سلمہ کی میں اس کو پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ اثرِ آشور قتلِ حسین کے بعد ان بیبیوں نے کیا کیا مرسیہ کہے اور کیا کیا مرسیہ سنے جنات نے جو مرسیہ پڑھے یہ وہ گئے رہے ہیں جنات کا تذکرہ خاصتہ پر انہوں نے کیے کہ جنات نے اس موقع پر جو مرسیہ پڑھے ان مرسیوں کو بھی میں پڑھتا ہوں جو محفوظ ہو گئے کتابوں کے اندر میں ان کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھ پر بھی گریہ تاری ہو جاتا ہے سامین پر بھی گریہ تاری ہو جاتا ہے برادرانے عزیز میں پوچھنا چاہتا ہوں مجلس اور کس چیز کا نام میں تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجلس اور کس چیز کا نام یہ جو شاہ عبدالعزیز مہدے سے دیلوی بیان کر رہے ہیں مجلس یہی تو ہے اور شاہ صاحب اگر کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ان کو سنت رسول کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ملی جناب ام سلمہ کی روایت کا متذکرہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے آپ خود دیکھیں گے برادرانے عزیز کے پیغمبر اکرم نے بار بار حسین ابن علی کو یاد کیا ہم تو شہادت کے بعد حسین کو یاد کر کے روتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں مگر جب حسین اس دنیا میں تشریف لائیں تو وقت ولادت جب پیغمبر اکرم کی گوت میں دیا گیا ہے تو پیغمبر اکرم نے آنسو باہنے پیغمبر اکرم نے گریہ کیا سہاستہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں کرمیزی کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر کہ پیغمبر اکرم نے گریہ کیا اور جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو خوشی کا موقع ہے تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس بچے پر کیا کیا مسائب آنے پیغمبر اکرم کے مزاج کو پہچاننے والے لوگ تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو بچہ زندہ ہے ابھی کیوں گریہ کر رہے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد شہید تو زندہ ہے یہ تو اس عالم میں معنی کی معنوی شہادت ہے مگر شہادت سے بہت پہلے ابھی بچہ اس دنیا میں آیا ہے اور پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس بچے پر کیا کیا مسائب آنے پر پیغمبر اکرم حسین ابن علی کے مسائب کو پیش آنے سے پہلے یاد کر اور آنسو باہر اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جناب امی سلمہ والی روایت ہے کیا جس کا تذکرہ شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں شاہ عبدالعزیز مہدے سے دے وہ ہے کیا روایت وہ روایت یہ ہے کہ جناب امی سلمہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن مجھ سے کہا کہ امی سلمہ میرے گھر کا کمرے کا دروازہ بند کر دو کوئی آنے نہ پائے اس لئے کہ وہی نازل ہونے والی ہیں میں نے حکم پیغمبر کے مطابق کمرے کا دروازہ بند کر دیا پیغمبر اکرم کمرے کے اندر ہیں اور کچھ دیر کے بعد چھوٹا نواسہ آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے نانا جان کہاں تو جناب امی سلمہ نے کہا کہ آپ کے نانا اس وقت کمرے میں ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں کہ نانا نے منع کیا ہے تو حسین ابن علی نے جو کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کیا ہمیں بھی منع کیا ہے کیا ہمیں بھی منع کیا اس طرح سے اظہار کرتے کرتے حسین ابن علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے پیغمبر اکرم نے اپنے کمرے کے اندر اپنے حجرے کے اندر حسین کی آواز گریہ کو سنا اور کہا امی سلمہ میرے حسین کو آنے دو جناب امی سلمہ نے عذر خواہی کی اور پھر اس کے بعد امام حسین کمرے کے اندر گئے دروازہ پھر بند کر دیا اور اب جناب امی سلمہ یہ کہتی ہے کہ کچھ دیر گزری میں نے پیغمبر اکرم کے رونے کی آواز سنی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر جناب امی سلمہ حجرے کے اندر ہوتی اور وہ دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم گریہ کر رہے ہیں تو شاید فقط آنسووں کو انہوں نے ملاحظہ کیا ہوتا مگر یہ تو حجرے سے باہر ہیں یہ تو تیہ ہے کہ جناب امی سلمہ نے فقط آنسووں کو دیکھا نہیں ہے آنسو اس وقت قابل مشاہدہ نہیں تھے تو جناب امی سلمہ کو پتا کیسے چلا کہ پیغمبر اکرم کمرے کے اندر گریہ کر رہے ہیں ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم آواز سے گریہ کر رہے تھے پیغمبر اکرم کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے کے باہر جناب امی سلمہ نے اس گریہ کی آواز کو سنا تو آپ سمجھ میں آیا کہ بلند آواز سے گریہ کرنا سنتِ رسول ہے اب جناب امی سلمہ نے اجازت اللہ کے رسول میں اندر آنا چاہتی ہوں کہا آ جاؤ آ جاؤ اور جناب امی سلمہ گئی تو دیکھتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کے سینے پر حسین ہے پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے ہاتھ میں کوئی چیز موجود ہے اور جناب امی سلمہ سوال کرتی ہے اے اللہ کے رسول کیا سبب ہے کہ آپ گریہ فرمان ہیں کہ اے امی سلمہ وہی تو آ چکی تھی مگر اس کے بعد جیسے ہی میرا بچہ میرے سینے پر آیا مجھے سکون محسوس ہوا میرا بچہ حسین کھیل رہا تھا اور ایسے میں ملک آیا فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر سلام کیا اور پھر اس کے بعد یہ پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ملک کیوں آیا ہے یقین جانی ہے یہ ملک آیا ہے مجلس حسین کے لئے یہ فرشتہ آیا ہے مجلس حسین کے لئے ورنہ اطلاع تو دی جا چکی وقت ولادت بھی اعلان کیا جا چکا کہ یہ بچہ شہید ہوگا اس پر مسائب آئیں گے مگر وہ مسائب جو آنے والے تھے ان کی اطلاع دی جا چکی ایک مرتبہ پھر فرشتہ کیوں آ رہا ہے مجلس کا محاصل کیا ہے وہی نا کہ ذکر حسین کسی نہ کسی انداز سے ہو تو ملک آ کر یہ پوچھ کیا رہا ہے اے اللہ کے رسول آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں کیا ملک کو نہیں مالو کہ پیغمبر اکرم کو یہ بچہ کتنا عزیز ہے یہ وہ کیا رہا ہے یہ تمہید مسائب ہے یہ ربط مسائب ہیں اے اللہ کے رسول آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں اور پیغمبر اکرم کا جواب خدا گواہ ہے کہ میں اس بچے سے کتنی محبت کرتا ہوں پیغمبر اکرم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی خدا گواہ ہے ہر نانا کو نواسے سے محبت ہوتی خدا کو گواہ کرنا اللہ گواہ ہے کہ میں اس بچے سے کتنی محبت کرتا ہوں گویا پیغمبر جانتے ہیں کہ یہ صرف نانا کی نواسے سے محبت کا اظہار نہیں کوئی عمر پروردگار ہے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے کوئی حکم پروردگار ہے خدا جانتا ہے خدا گواہ ہے کہ میں اس بچے سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اب ربط مسائب کے بعد فرشتے نے مسائب کو بیان کیا اور کیا کہنے لگا کہ جس بچے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں یہ بچہ کربلا کے اندر بھوکا پیاسا قربان کیا جائے قتل کیا جائے پیغمبر اکرم کا گریہ اب یہ کون بتا رہا ہے خود پیغمبر اکرم بتا رہا ہے فرشتہ بتا رہا تھا تو کون سن رہا تھا پیغمبر اکرم سن رہے تھے آپ مجھے کہنے کا حق دیجئے کہ کچھ دیر پہلے فرشتہ زاکر تھا پیغمبر اکرم سامے تھے اور اب پیغمبر اکرم زاکر ہیں امہ سلمہ اور حسین خود سامے ہیں یہی دو اجزہ ہیں مجلس کے ایک زاکر ہوتا ہے ایک سامے ہوتا ہے اور یہ دونوں سنت رسول میں شامل ہیں ذکر کرنا بھی سنت رسول ہے سماعت کرنا بھی سنت رسول ہے اور اب فرشتہ یہ کہتا ہے اللہ کے رسول کیا آپ وہ جگہ دیکھنا چاہیں گے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ہاں میں وہ جگہ دیکھنا چاہوں گا اشارہ ہوا زمین پستوی کربلا کی زمین بلند ہوئے ہیں پیغمبر اکرم نے کربلا کی زمین دیکھی کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ کربلا کی زیارت بھی سنت رسول میں شامل ہیں اور اب فرشتہ نے تفصیل بیان کی وہ تفصیل اس روایت کے اندر نہیں ہے مگر تفصیل میں یہی کہا ہوگا کہ یہاں پہ خیمے لگیں گے اس تفصیل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہوگا کہ یہاں پر علی اکبر کو نیزہ لگے گا یہاں ابباس کے بازو کلم ہوں گے اور یہاں آپ کا حسین زلجنہ سے زمین پر گرے گا اور پیغمبر اکرم سنتے جاتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں اور آنسو بہاتے جاتے ہیں پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس فرشتے نے کربلا کی خاک اٹھا کر مجھے دی جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے ماننا پڑے گا کہ کربلا کی خاک کو متبرک جاننا بھی سنت رسول ہے اور اب پیغمبر اکرم نے وہ خاک کربلا امی سلمہ کو دی تو ماننا پڑے گا کہ خاک شفا کسی اور کو دینا بھی سنت رسول ہے اور جناب امی سلمہ سے کہا اس خاک کی حفاظت کرنا اور جناب امی سلمہ نے اس خاک کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیا تو ماننا پڑے گا کہ گھر میں خاک کربلا کو رکھنا بھی سنت رسول ہے اور اب پیغمبر اکرم کہتے ہیں اے امی سلمہ جب حسین کی شہادت ہوگی تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی گویا امی سلمہ کو اطلاع مل گئی کہ جب حسین شہید ہوں گے اس وقت تک کم سے کم میں بقید حیات رہوں گی علم پروردگار سے جو پیغمبر اکرم کے باس خبر تھی وہ آ گئی اور اب جناب امی سلمہ اس خاک کو دیکھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ حسین ابن علی آزم سفر ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی راستے میں کبھی یہ خیال آتا کہ پتانی میرے حسین پر کیا گزری ہوگی تو مدینہ منورہ میں ہے کون یا فاطمہ سغرہ ہے یا امی سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما اور یا جناب ام البنین حضرت اب الفضل عباس کی والدہ اور بنی حاشم کے کچھ افراد یہی ہیں نا اور جناب فاطمہ سغرہ کی تو عجیب کیفیت ہے پتانی میرے بابا پر کیا گزری وسیلہ صرف ایک ہے بابا کی خیریت دریافت کرنے کا کہ اس شیشی میں موجود خاک کو دیکھ لیا جائے جناب امی سلمہ آتی ہیں خاک کو دیکھتی ہیں اور جب خاک خاک نظر آتی ہے تو اتمنان ہوتا ہے کہ میرا حسین سلامت ہے سغرہ کو بھی ڈھارس ملتی ہے کہ میرے بابا سلامت ہے ام البنین کو بھی آسرا ہوتا ہے کہ میرا آقا سلامت ہے مگر جب آشور کا دن آیا تو عجیب ہے کہ دل مسترب ہو رہا ہے دل علج رہا ہے اور جناب امی سلمہ یوں کبھی کبھی جا کر دیکھا کرتی تھی آشور کے دن بار بار دیکھ رہی ہیں اور جب خاک کربلا کو دیکھتی ہیں تو دیکھ تو لیتی ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا مخبر سادق کی خبر تھی کہ جب تک حسین شہید نہیں ہوں گے اس وقت تک خاک خاک رہے گی خاک خاک تو ہے مگر دل کو چین کیسے آئے علی اکبر شہید ہو چکے ابباس کے بازو کلم ہو چکے وہ ننہ علی ازگر ہاتھوں پر منقلب ہو چکا یہاں تک کہ جناب امی سلمہ کی الفاظ ہیں کہ جب اثر آشور سے کچھ پہلے میں تھک گئی تو اپنے کمرے میں آئی بستر پر نہیں سو سکی مگر خاک کے اوپر میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی میری آنکھ لگی اور میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا سر پر امامہ نہیں تھا عزیزوں کہنے کا حق ہے کہ حسین کے غم میں امامہ اتار دینا بھی سنت رسول ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بالوں میں گرد پڑی ہوئی ہے ماننا پڑے گا حسین کے غم میں خاک اڑانا بھی سنت رسول ہے اور پیغمبر اکرم کو جب میں نے اس طرح سے دیکھا تو سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی کیا قیفیت ہے اللہ کے رسول نے کہا اے امامہ سلمہ تمہیں خبر نہیں ہے میرا حسین قتل ہو چکا میرا حسین شہید ہو چکا میں صبح سے یہاں پر اپنے حسین کے شہدہ کا خون شیشیوں میں جمع کر رہا ماننا پڑے گا کہ اس خون کو شفاعت کے لیے پیغمبر استعمال کرنے والے ورنہ جمع کرنے کی کیا مسئلہ حد ہو سکتی تھی اتنا دیکھنے کے بعد امامہ سلمہ کی آنکھ کھلی گئی اور شیشی کو جا کر دیکھا تازہ خون جوش مارتا وہ نظر آیا آنکھوں میں آسون لیے ہوئے پلٹی فاطمہ سغرہ نے دیکھا خون نے تازہ پر نظر پڑی اے جناب نانی جان کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میں سمجھ گئی میرا بابا مار اللہ علانت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلمو ایام انقلبی انقلبون